ملکی کا خلصہ وحی گروہ جی کی فتح میں ہاں آپ چیدہ ہوسٹ داس گرمیت سنگ اج سنگتان دی جانکاری لئی اج تریٹھوان ہیومن رائٹس دے منلکیت کا رہو دے نا تریٹھوان جو کی ساری دنیا دے وچ منایا جا رہا ہے تے اس ہیومن رائٹس دے دے اسی امید کر دے ہاں پرماتما کے ارداس کر دے ہاں کی ساری دنیا دے وچ سارے منلکھان دے لئے ہیومن رائٹس دے انہوں کی ادکاران دے رکھشا ہوئے جیس دی پرت ساتھ گرانے گروہ نانک دیب جی نے برابرتہ ایکوالیٹی دی گال کر کے سب تو پہلا پائی پھر رگے چالدیاں گروہ ارجن صاحب جی نے شیخ دی دیتی اور پھر شکر دی گال جدوں ہوئی دجے دے ترم نو بچان واسطے تان گروہ گروہ نوے پاس شاہ گروہ تیک بہادر صاحب جی نے اپنا سر دے کے دجیاں دے حقان دی رکھشا کیتی وہ تھے اگے چالدیاں چالدیاں پائی کے نیازی نے جنگ دے وچ برابرتہ دی گال کیتی وہ سے ہیومن رائٹس دے 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 ہوتے آسی آج گال بات کرن جا رہے ہیں جتے کی سکھ سکھی دے وچ سکھ ترم دے وچ ایک بلکھن تا جتے دجیاں دے حقان دی رکھشا دی ہمیشہ ہی گال ہندی رہی اور ایسے درمیان ساڑھے نال تک کے بھی ہندے رہے جتے ہر تھاں تے ہر دنیا تے اسی یہ آواز بھی اٹھاؤں دے رہے ہیں کہ ساڑھے جڑے ہومن رائٹس نے انہ دے بھی رکھشا کیتی جائے ایسے لڑین وگے توڑ دیا ہویا میرے نال آج میرے پیارے ویر پائیسہ پائی پرتپال سنگھ جی خال سا جو کی دل خال سا گروپ دے چیر میں ہن اوہ سویجر لینڈ تو آئے ہن اور کیونکہ شروع تو ہی ہومن رائٹس دی گال کر دے رہے ہن انہ نال ساڑھے گال بات ہوئے گی پائیسہ پائی پرتپال سنگھ جی میں آپ جی نو سکھ چینل دے سٹوڈیو دے جی آیا کہنا ہاں واہ گروہ جی کا خال سا واہ گروہ جی کی فتح پائیسہ 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 پائیسے میں نو کرپا کر کے دس ہو کی تسی میرے خیال ایٹی نائن تو جو ہے سویجر لینڈ دے بچ رہ رہے ہو تسی کبھی سویجر لینڈ پہنچے اور تسی کس طرح کبھی ہیومر رائٹس دے بچ انبول ہوئے پلی جی تے تھوڑا چانے نہ پاؤ واہ گروہ جی کا خال سا واہ گروہ جی کی فتح ایکچولی جیون دے بچ اسی کدے گل سوچی بھی نہیں سی کہ اسی سویجر لینڈ پر گے دیشتے بچ آوانگے اتھے آکے اسی کوئی قوم دی کوئی گل کرنگے اور دنیا دے حالات تنے سنوں اتھے پجایا کیونکہ 1984 دے وچ جدو دروار صاحب دے حملہ ہویا اور داس اس بقت آل انڈیا سٹس ٹوڈنٹ فیڈریشن جمہودہ پردانسی اور جس بقت دروار صاحب دے حملہ ہویا تو جتنے بھی فیڈریشن دے نوجوان سن ان دوستان دے جتے بھی کونے وچ بیٹھے سن انہ دی گریفتاری لے پار سرکار نے جو اعلان کتا کہ انہا نوجوانہ نو گریفتار کر دینا چاہیدہ ہے کیونکہ انہوں ایک خطرہ سمجھ دے سن اور داس سوزر لینڈ آن تو پہلا جدو جمہودہ وچ انہیس سو چرہسی نو پار سرکار نے دروار صاحب دے حملہ کیتا تے حملے دے دوران بہت ساریاں کٹناوا اس علاقے وچ باپرییاں تا اوڈا صدہ سبند میرے نال جوڑیا گیا کیونکہ کردہ سی پولی ٹیکنک تے وچ داس ٹیچر سی پر میری کوشش سی کہ میں کسے ٹانگنال میں اپیل کراں کیونکہ اس وقت جڑا بھی کوئی اپیل کرن کوئی بکیل یا کوئی بند آندہ سی وہ بھی اپنے اپنے خطرہ محسوس کردہ سی پر آخر کار ایک بکیل نے ساڑھی باپڑی سانو سپریم کورٹ تو ریلیز کر دیتا گیا سپریم کورٹ دے وچ اس نے کیس لڑیا اور داس نو اتھو نردوش بری کر دیتا گیا اور بڑی افسوس والی گال سی کہ جس دن میرا ریلیزنگ آرڈر جیل وچ آیا میں نو کشمیر تو جمو جیل وچ شفٹ کتا گیا تو میرا بکیل آ کے میں نو کہنے لگا کہ کل تنو ریلیز کیا کر دیتا جائے گا کیونکہ تیرا سپریم کورٹ رہے تنو بائی جت بری کر دیتا ہے تو مانو بچ بڑی خوشی سی چلو باہر جاوانگے دیکھانگے دروار صاحب دے درشن کرانگے کہ جو بھی اتھے واپریاں کٹ نمو سندے سی اور جس وقت داس بار آن لگا تاں پولیس نے باہروں کے راپات تھا میں نو اور میں نو کہنے لگے کہ پھائی تنو چپ کر کے گھڑی بیچ بیٹھ جا میری باوہ پکڑ لییاں پچھوں اور داس نے گا لکی کہ میں نو سپریم کورٹ دا آرڈر میرے کول ہے میں نو بائی جیت بری کر دیتا گیا ہے پر اس بہر کے تب جڑا پولیس تھا جڑا ڈی ایس پی سی میں نو کہنے لگا کہ اسی سپریم ہاں اور میرے مانویت بڑی سٹھ لگی کہ دیشتہ کنسٹیچوشن جڑا او دا سا نو کوئی رائٹ سی نہیں سکھا نو کیوں کہ میں نو تے ہندوستان دے کنسٹیچوشن مطابق بائی جیت بری کر دیتا گیا سی پر میں نو پھر بھی انہوں نے چار مہینے انٹیروگیشن مہینے انہوں نے چار مہینے بعد میرے بکیل نے دوبارہ اپیل کی تی تا میں نو پھر میں نو بار میں بری ہو گیا بار آ گیا اور جس وقت میں بار آیا تے میں اپنا جاب دوبارہ جائن کر لیا کیونکہ ہندوستان دے کنسٹیچوشن آیا کہ اگر کوئی بندہ سروس کر دا تے اگر کوئی بھائی جیت بری ہو جائے اور دوبارہ اس جار دے بہال ہو سکتا جی تے میں دوبارہ نوکری جائن کر لے تو اتھے پار سرکار نے اس وقت جمہو کشمیر دے وچ گورنر جگ مون نازہ گورنر سی اس نو سپیشل ڈپیوٹ کر کے اتھے پہ ہی دیتا کہ بھئی جنہیں بھی یہ سکھ نوجوان جیڑے فیڈریشن نال سبندت ہیں انہاں دے کرڑی نجر رکھی جائے پر اسی کدے بھی اسی ساری منکتہ دا پلاچان والے بندے سی پائی صاحب پائی پرتپال سنگ جی میں آپ جی تو گل پوچھنا جاؤنا ہاں جی کی توسی اپنی زندگی جدوں ایک اٹھنما واپرنیا سی توسی کدی ہتھیار بند ہون دی یا ہتھیار بند سنگرش دے وچھ سالینڈ دی کوشش کی تی میں ایکچولی کدے نہیں جی اسی کیونکہ سان جرنیل سنگ جی داس ایگزیکٹیو کمیٹی دا چھدوں بھی دروار صاحب دے بھی کوئی میٹنگ ہوندی سی میں اتھے جندہ سی پر ساڑے مانوی قدے بھی مطلب سنگرش اتھیار بند ہو کے ایسی گل سنگرش آئی نہیں قدے بھی پر کہ ایک ایک علچان دے سی کہ اگر سکھان جیڑے حق کہا گے ایک ڈیموکریٹک طریقے نال جیڑا وے ہے گا لیگل وے ادھے مطابق سکھانوں سنگرش کرنا چاہیے دا ہے اور اسی کردے جسی گے اور اسی قدے بھی مطلب کہ اتھائر ہوتے چکے نہیں پر ساڑے اوپر افسوس کی گلے آیا گیا کہ میں جس طرح پرلہ تانو دس رہا سی گا کہ میں نے جیل دے جس وقت میں اپیل کی تھی کہ میں نے پچھلے جڑا ڈیٹھ سال میں نے جیل ہی رکھا گیا وہ دی میں نے تنخواہ دیتی جائے تو میں تنخواہ دینا ہی تے ایک پاس میرے دے چھوٹھے کیس اتھائرہ دے پاس تھے کہ جو بھی اتھے کٹناماؤں کہیں بینک ٹکیتیاں بھی ہوئیاں وہ بھی ساڑے سر مٹ دیتی ہیں کیونکہ اسی گروہ نو حجر ناجر جان کے گل کہنے ہیں کہ اسی جندگی بھی کردے گل سوچی بھی نہیں کہ اسی کوئی گیر قانونی ٹانگنا اپنا جیون دی پالنا کریے کیونکہ گروہ نانگ پاچھے دی فلاسفی مطابق اسی اپنا جندگی جینا چاندے سی گے کیونکہ گروہ نانگ پاچھے دی فلاسفی ہے کیرت کرنے نام جپنا واند چھکنا اسی اپنا جیون ادھے اوپر ٹالن دی کوشش کتی ہے گی اور قدے بھی جتے اسی سرکاری نوکری کردے رہے اسی قدے بھی اتھے مطابق کوئی ایسا کام کرنے دی کوشش نہیں کتی جندگی جیدہ جیدہ مطابق کے گروہ نانگ پاچھے دی فلاسفی دی اُلٹ ہوئے اسی نیک نیتی نا نوکری کرندہ یتن کردے سی پر جگموں جس بگت آیا اس نے ساڑے بارہ نوجوان سی گے جنہاں پروفیسر بھی سی گے جنہاں چھے کہیں لیکچرار سی گے ٹیچر سی گے کہیں سپورٹس ٹیچر سی گے جیدہ چھے داس بھی سی گا ساڑے نو سارے نو بینا وجہ اس نے نوکری چھو انہاں نو ڈسمس کرتا اور جس وقت میں اپیل کی تھی کہ میرا پیسہ میں نو ملنا چاہیے تھا چھوڑا ڈیڑھ سال میں جیل ہی چھ رہا پیسہ دے ایک پاسے رہا انہاں نے کہا کہ انہاں نوکری چھو ڈسمس کر دے دوسری اور سارڈنال انیک بد سلوکی مطلقے ہوندے سی گئے کہ اج میں کیوں ہیومورائٹس ہی چاہیا اس تکل میں تو انہاں بات ہیچ کرنا گا اور جو آپ ہڈ بیٹی ہے گی میں اس وقت دسنا چاہنا کہ میں کس وقت کیوں میں ہیومورائٹس چاہیا گا جس وقت سانو تنخواہ تھا ایک پاسے رہی سانو ایک وار دی گلہ کے داس کالوج دے ویچ میری کلاس لگ دی جس وقت میرے کوئی سٹوڈنٹ ہندے سی باہر وہ پلیس نے آیا نا انہے دے سامنے آکے میں انہوں پلیس نے گرفتار کر لنا تین تین دن میں انہوں تھانے بٹھا رکھنا اور میں انہوں نے جھلپا دی میں انہوں نے فیر شٹ دینا اور میں بڑا ہی مطلعہ اندر خاتے دکھی سی گا کہ پھئی میرے دے کوئی الجام بھی نہیں دند آئے گا پر میں انہوں ادنا دب پریشان کیوں کتا جا رہے ہیں ہیم رائٹس کیوں درورتوں کیتی جا رہی ہے پر کسی نے نہیں سنی آخر کار جڑا ایک وقت آیا کہ سانو سرکار نے نوکری چون ڈیسنس کرتا کیونکہ ایسی لوگ اتھے ساڑے کو زیادہ دمینن دے کاروبارنی آگے اور کاروبارنی سی گے ساڑے کو موسٹ لی اپنے جین واسطے ایسی جوا بھی کر دے سی گے اور تقریبا ساڑے جمہو کشمیری سکھ جڑے آگے پڑے لکھے نوچوان آگے اور سارے ہی تقریبا گورنمنٹ دی جابز کر دے سی گے سانو نوکری چون ڈیسنس کرتا گیا اسی کارن پوچھا گیا پہ سانو نوکری چون ڈیسنس کیتا گیا ساڑے دے الیگیشن کیے گا سانو سپریم کورٹ نے تک بری کر دیتا ہے پر سانو اتھے دے جگمون نے آگے سانو نوکری چون ڈیسنس کرتا اچھا جدو خالصہ جی جدو تو آٹین آرائے تکہ ہویا تو آنو نوکری چون ڈیسنس کرتا گیا اتھے دے سانو تسی کسی ایک ہیومن رائٹس گروپ ناڑا رابطہ قائم کیتا یا تسی کوشش کی تھی بھی جیدے ہیومن رائٹس گروپ نہیں ہونا دی نولیج دے ویچے گالبات ساری لیان دی جائے اس بغیتے جی سہیگ تانو دا سی گے سانو اس چیدے بارے جیادہ گیان بھی نہیں سی گا کہ کڑا ہیومن رائٹس ہے گا تو کس نے ساڑی ہی ہیلپ کرنی ہے سی رو سانو اس چیدہ تا گیان سی گا کہ انیمپلائیمنٹ ڈیپارٹمنٹ سی گا جیڑا کی گوڑے مجدوران دا یا مطلع امپلائی نال کوئی مطلع اتھکرا ہندہ سی گا تو مطلع آواج بلند کر دے سی گے اسی انہا کول اپریچ کرن دی کوشش کی تھی انہا نے ساڑی کوئی گال نہیں سنی پھر اسی سارے نے جوائنٹ لی ایک بکیل رائیں ایک دو تین سکھ بکیل سی گئے انہا دی رائیں ایسی کوشش کتی ایسی اپنا حق لین دی اور سانو ہمیشہ درکا رہ گیا اچھا خالصہ جی پھر تو اڈا سوچر لینڈ دے بچ کے میں اونا ہویا تو سی اپنے چارنے پھر جی اس طرح کہ جدوں نوگرییں جو کٹ دیتا گیا پلیس نے تین رات ساڑے واسطے جدوں کوئی بھی سینٹر گورنمنٹ دا منسٹر نے سٹریٹ دے بچانا تو کوئی بھی کٹنا کوئی گلبات ہو جائے انہا نے سانو پہلا نمبر لشٹر رکھیا ہوں دا سی گا جساں دس نمبر ہی گنڈے ہوں دے گئے پر اسی اپنے اپنوں اے محسوس کر دے سی گئے پھر اسی سکھ ہے گے سڑنا لینہ ویتکرہ کیوں ہوئے گا کیونکہ اسی قدے بھی کوئی ایسا کم جیون بچ نہیں کر رہے کہ پھر بھی سڑنا ویتکرہ ہو رہے ہیں کئی بار رات انہوں آکے پلیس نے ساڑے کار ستے دے رہے ہیں اتھے آکے سانو ڈشٹرب کرنا اور لوکرییں تو پہلا پھڑ کے لیجن دے رہے ہیں پھر آخر کار انہوں نے سانو انہوں مجبور کر دیتا کہ سانو کار بار چھڑنا ہی پیا جی ٹھیک ہے ہاں جی پھر اسی جدہوں کار چھڑیا ایک گل کہلاؤں کہ انیس سو بیاسی تو بعد اسی کار ستے ہی نہیں کیونکہ پھر اندوستان دے ہر کونے بھی کدھے نہ کدھے جتھے کدھے شیلٹر لبدا سی گا اسی کوشش کی تھی اتھے جان دی ٹھیک ہے اور پر جو ہی ایسی کارونک لیا سے جیبن بھی بہت ساری چیزیں سکھی ہیں گیا اور داس کچھ سما میں نے نپال بھی رہنا موقع ملیا نپال دے آج جب ہی مطلب کہ میں جو حالات پنجاب دے دیکھ دا ہوں آئی تو بیس سال پہلا جو میں نپال بھی سی گا اس وقت حالات میں کمپیرزن کر دے گا تو میں نے وہی چیز محسوس ہوں دی ہے کہ جو میں دیکھا سیم کیوں کہ پنجاب دے وچ جو آج نشہ جو آج نشدی پر مار چل رہی ہے گی ہر قسم دا نشہ کٹے کٹے نشہ دا کوئی نہ لے ہر چیز دا نشہ پنجاب دے جس وقت پر ہوئے گا اور آئی تو بی بائیس سال پہلا جب میں نپال آیا میں اتھے دیکھا کہ اورتاں جڑی ہیں گیاں کم کر رہی ہیں گیاں مرد کار سکتے ہیں بچے جڑے ہیں گے کوئی رول رہے ہیں گے تے کار دے ویچ ہر کار دے ویچ راجی دی پھوٹو آ تے لوگ کی راجے نو پگوان من دے ہیں تے لوگ کی راجے نو پگوان من دے ہیں تے پہ مرد کار سکتے ہیں اورتاں کم کری جا رہی ہیں اور میں کئی بہر بہت سارے لوگوں کو گلوں ہوں کہ دا کار نے پوچھیا کہ پھئی یہ کی کار لگا ہے مرد سارے کار سکتے ہیں اس علاقے ہیں اورتاں جڑی ہیں گیاں کم کر دی ہیں گیاں ادھا کار نے پتا لگا جی کہ اتھے دیر راجہ بھی نہیں سی چندہ کہ اے لوگ سینے بن جاؤں اے لوگ اگر نشہ ریت ہو جانگے ندی سوچنی چنگی ہو جائے گی اس ساڑھے بارے سوچنگے وہ سکتے ہیں کہ انقلاب علی پاس سے نہ آ جان لیکن وقت آیا جی ایک وقت آیا ماؤبادی آئے ہوتے انہوں نے نپال دا حالات چین کر کے رکھ پاہی صاحب توسی سوچنی رینڈ پہنچ گئے توسی قدوں جیڑا ہیومن رائٹس گروپ نے جوئن کیتا اے دیتا چاننا پہنچ میری جدو میں سیزر لینڈیچ آ گیا سب تو پہلا میری کوشش سیکھئے جو میرے دکھانت باپریہ ساڑن ایس طا کوئی حال ٹھیک 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 نال اس کی قوم بستے کر سکتے ہیں کیونکہ داست نال اسی ڈیڑھ سو سنگھ سکے اسی دربار صاحب آئے سکے جی دے ویچ پائی امریک سنگ جی سانت جی بھی سکے اسی انہ دی اگوائی ویچ اکال تخردے ارداز کتی سکے کہ پہنے ایسی اپنے جیون دے ویچ کوم تی ہتہ ویستے جرور سنگرش کران گیا کدے ہتھیار باند نہیں اسی جو بھی مطلعہ سی کسے ٹنگنال بھی کوئی اگر یوگ دال پاسکتا انہیں پانا ہے گا اسی اسے نکتے دے تیت آج تک ساڑے ماننی ہوئی ہے گا کہ جو مطلعہ کہ آئی تو دروار صاحب ساکھا ہویا اسی او دے ادار تے اسی سویزلینڈ جنہوں میں آیا پیانا تب میں نو پتا سکی تے یونائٹر نیشن ہے گا انیس سو نبے دے بچی اسی یونائٹر نیشن دے بار اسی مجارہ ارگنائز کتا جی دے بچی یورپ پارتوں بہت ساری سنگتان جڑییں سی گیا انیس سو نبے بچی پہلی بار اسی یونائٹر نیشن دے بچی مجارہ ہویا جی جی دے بچی فرانس تو جرمنی تو انگلینڈ تو بھی بہت ساری ہیں ڈاکٹر چوان دے بہت سار سبندت لوگ سی گئے جی دے اسی مطلعہ اس پروگرام دے بچی شامل ہوئے اور وہ اسی میمرانڈم یونائٹر نیشن نو دیتا اس طرح ایک سنگرش جڑا سی جی اتھے یونائٹر نیشن ہی اسی سٹارٹ کی تا یونائٹر نیشن دے پہلا جو سسٹم سی گیا اتھے سال دے بچی دو سیشن ہوں دے سی گئے ایک ہیومر آئیٹس کمیشن ہوں دے سی گیا ایک ہیومر آئیٹس سب کمیشن اسی دو کمیشن جدو بھی مطلب ہمیں سردی دا موسم ہوئے جا جو بھی پر اسی اس پروگرام دے بچ ہمیشہ مجارہ سے جرور کر دے سی گئے کیونکہ سانو کئی بار اپنے ساتھیوں نے کہنا کہ خالصہ جی اتھے برف بھی پین دییا سردی دا موسم بھی ہوں دا سارے نوکریوں بھی کر دیا تیت اسی مجارہ آرگنائز کر لن دے گئے پر اسی چھانڈیچ بڑا اکھا ہوں دے گا ایدھا کوئی فائدہ بھی ہے گا ایدھا کوئی فائدہ بھی ہے گا پاوی مرمون سنگھ خالصہ روی ساٹھے کل بہت بار جندے رہے ہوتے انہوں نے بڑا اتھے یوگدان ہے گا ایدھا ٹائم بے ٹائم ہمیشہ پروگرامی شامل ہوندے رہے وہ اسی تنوکال دا سرے کہ ایک وار دی گال لیا گی کہ آپ میں محسوس کیتا کہ جو اسی سنگتہ نو دور بلا لینے آئے تھے کیا اتھے ساڑا ایک پروگرام کرنے تھا کوئی فائدہ بھی ہے گا یا اسی ٹائم بیشٹ کری جا رہے ہیں جی میں جس مگتہ اسی میمرانڈم دینا سی سیکٹری جنرل نو اسی پانچ بندیاں تا سڑا گروپ سی گا اسی پانچ بندے میمرانڈم دینا واسطے سیکٹری جنرل نو گئے میں ایک آل اپنے ساتھی نو کہ میں کہا آج میں انہوں پوچھلا ماں گا کہ پاہ ساڑا یہ جڑا پروگرام ہیتھے اسی کر دے گے ایدھا کوئی فائدہ ہے گا یا کوئی فائدہ نہیں ہے گا یہ انہوں کوئی پوچھنے آسی کہ انہوں نے اپنا ہیمورائٹس دکل کر دیں تو اگر وہ کہن گے کہ پاہ تو اٹھا کوئی فائدہ ہے گا تو اسی دیکھ لیو پاہ گا تو سجو کرنا کرو اگر وہ کہن گے پاہ اگر تو اٹھا میمرانڈم جڑا ہے گا اسی پڑھ دے بھی نہیں تو انہوں چکے اسی ڈسٹ بھی نہیں پا دنیا تو میں کہ پاہ یہ دے بارے سانوں سوچنا کرنا ایک پوچھن جا کے داس نے سیکرٹی جنرل نے کتا میں کہا جیڑا اسی تینوں پتہ بار برپہ رہی ہے تھنڈ بڑھئی ہے گی تو میں کہا اس لئے مائنس ٹمپریچل چل رہے ہے میں دہلے اس ساڑے سے ایک پرابار کھڑے ہے تو میں ساڑے ہاتھ بڑی پتلی ہے سارے نوکرییں کر دیا دوروں اپنے کامشاڑ کے اپنے منوکی عدیقاروں واسطے آئے ہیں تو کیا ساڑا ہی تھے آکے ساڑے کوئی فائدہ ہے اس بی بی نے ایک بو سونا اتر دیتا اور بی بی کہن لگی کہ پہلی کال ہے کہ اسی تواڑا جو بھی پتر تسی دن دیو ساڑے ممورنڈم دن دیو اسی کو کر دیا گی جس تھاں تے اسنو پیجنا ہوں دا اسی اتھے پیج دیا گی پر ساڑا یہ جڑا سسٹم ہے گا سارا کانفیڈنشل ہوں دا گا اسنو اسی ایکسپوز نہیں کر سکتے نہ ہی تانو اسی دھر سکتے کہ پیاسی کی کر رہے گی اور اسی فائدہ جرور ہوں دا اور اس نے مثال دیتی ہے کیونکہ جتنے بھی سنگ دیشان بھی دیشان بھی سن رہے گی لائیو انہوں نے بھی اس چیدہ پتہ لگنا چاہی دا کہ مجارے کرنے یا کسے تھاں دے اپنی آواز بلند کرنے اسی کئی ور سوئے دے کوئی فائدہ نہیں پر فائدے ہوں دے اس بی بی نے ایک بڑی سونی مثال دیتی وہ کہنے دے کہ میں جس جاب دے بیٹھی ہے گی میں نو بائی سال ہو گئی تھے کام کر دے اور کہہ دے نرسنگ منڈیلا جیڑا سی گا کہنے دا وہ بڑا سما او جیل ہی تریا کہنے دا وہ جیل تو سنو چٹھیاں لکھتا سی جس سا تو ہی میمورانڈم دیتا ہے گا سنو کہنے دا وہ بڑی مصیبت تھی جو اندہ ہی چٹھی لکھتا ہے گا کہنے دا او دی ایسی چٹھیاں ساڑے کو لاندھیا سی گئے پڑ کے انہیں فائل بنائی ہے گی کہنے دا آج ہی بھی فائلہ ساڑے کو موجود ہے گیا تک کہنے دا وہ ساری ہیں فائلہ ساڑے چٹھیاں ساڑے رکھی ہیں گیا اور جو بھی ایکشن ہی لیندے سی گئے ہی لیندے سی گئے اور اس بندے نے شخص نے اپنا سنگرس جڑا سی گیا کانٹینوی جاری رکھا بند نہیں کیتا کہ اس نے درایا بھی گیا تمکایا بھی گیا اس نے خریدن دی بھی کوشش کتی گیا سب کچھ کتا گیا اور وہ اڈول رہے اڈول رہنی اور جیدی وجہ نہ لگی کہ جے کر تسی سکھ اپنے سنگرش پرتی سوہیر دائے گے تا پھر تسی سنگرش جاری رکھو ایک دن تو انہوں کامجابی ملے گی تے پھر کہیں بار ساڑے سنگھ یہ بھی گل کہنے دے کہنے دے خاص ہی کوئی دا فائدہ ہے گا کیونکہ جس وقت کسے طرفوں ساڑے بندے انہوں دعا پیجندہ کہ پھر تُو ایک کام چھڑ دے اُتھے جانا بند کر دے تے اُو بندے ساڑے نا بولی تھوڑی چینج کر دن دے میں انہوں ایک شیر سنان دا ہوں دا بول لب اجاد ہے تیرے بول لب اجاد ہے تیرے بول کہ جبان اب تک تیری ہے خالصہ جی اس طرح ہے کی اسی چوراسی دے بچ سیمٹی ایٹ دے بچ سڑے نا تکا ہویا چوراسی دے بچ کلوکہ رہا ہویا اے سارا جڑا ہویا تفیقی سمجھ دے کہ ٹھیک ہویا یا گلت ہویا پڑے دے بیرے کی ویچار نہیں دیکھو جی میرے دے ویچار ہے کی ہر منکھ نو ہر قوم نو اپنے حقاں واسطے جوجن دا سنگرش کرن دا وہ دا فرج جائے گا اور سکھا نے اپنے حقاں واسطے سنگرش شروع کیتا سی گا اس دا جڑا اس نو خراب کرنا اس سرکار دی ایجنسی دا کام سی گا انہوں نے کوشش کی تیگے سکھا دی طاقت انہوں نیشٹ کر دیتا جائے خالصہ جی بہت سارے جڑے بدوانوں نے دا بچار ہے ہاں جی کی اسی ہمیشہ جدو فیل ہو جانے ہیں جدو کامیاب نہیں ہوندے وہ دو اسی اکثر دجیاں دو تیل جام لانے ہیں سچے ہے کہ سنت جرنیل سنگھ دے جان تو بہت سکھ جتھے بندک نہیں ہو سکے سکھ لیڈرشپ فیل ہوئی تو اڈائرے بارے کی کہنا ہے ادھے کوئی شکل ہی گل نہیں جی میں تھے گل کا وہاں کہا ہندوستان دی اجادی تو اجادی بلے جڑے سکھ لیڈر اگر قوم دی بیڑی ویچ پتھر نانا پندے آئی ساڑے حالاتی نام دے پر ساڑی قوم دی بدقسمتی ہے کہ اسی لیڈرشپ کیونکہ سکھ جڑے آ جو ہوش ہے گا سکھا کون قربانی ہے گی جس قوم دے کون قربانی کرنوالے بندے موجود وہ قوم قدے پھیل نہیں ہو سکتا کی کارن ہے پر میں ایک گل کرنا ہے کہ جے کر کاردی کتی چورانا نہ مل جائے تو اس کاردے بھی چوری ہون تو کوئی بچا نہیں سکتا میں تنوے گل کرنا ہے کہ جے کر ماں اپنے بچے نو جیر دین دے تو لائے کہ میں اپنے بچے نو جیر دینہ ہی دینہ تو اس بچے نو کنی دیر بچا کر رکھے جا سکتا پر میرا کیا ہے تو مطلب اے گا کہ جے کر ساڑی قوم دے لیڈر ہی قوم نو گلامی دے پنجرے بچے پان واسطے مجبور کر دیتا تھے قوم دے یودیاں بچے بہادرییاں دے تو ایک پاسے رہنا قوم دے جرنیل جڑے سی گے او انہ دی کاٹا گئے جی اج سنو قوم دے وچے نشکام لیڈر دی کاٹا گئے کوئی مننے یا نہ مننے لیڈر بہت اگے ساڑی قوم ہی جننے لیڈر ہے گئے شاید دنیا جس کسی ہورکوں میں جنن اور سنو ایک لیڈر دے پچھے لگنا پینا اس لیڈر شیپ کوالٹی ہونیاں چاہی دیاں ادھے سارے تال میل ہونیاں چاہی دا پائی پرتپالسی میرا سوال تاڑی کولے ہے کی چراشی تو لے کے ہون تک ہاں جی ہسی بہت زیادہ سکھ جوانیدہ نقصان کریا ایک ایسا کیے کی جڑی ساڑے آگو سنو ہاں جی وہ سنو صحیح سید نہیں دے سکے میں پوچھنا چاہنا کہ ہون تک پرابتی کی ہوئی ہے دیکھو جی جتے تک پرابتی دا مسئلہ ہے جتے ہی آسی لوس کیتا ہے گا دو میں چیئے پیرل چل رہی ہیں گیاں ہی آسی بہت سارے پرابتیاں بھی کتی ہیں گیاں تو بہت کچھ کھویا بھی ہے گا کچھ پرابت کرنے پاس تے کچھ کھوڑنے بھی پہندے گا یہ تو سی کی میں پرابتی دیئے گا جس طرح تاندہ دنیا بھیچ آج سکھ رہے گا مثلا تور دے سبز لینڈے جے پانچ چھے سو سکھ رہے گا جرمنی چاہے گا دنیا دے بک بک دیشن جائے گے اور سکھ آج سنگرش کر رہے ہیں کوئی یونائٹر نیشن پروگرام کر رہے ہیں کوئی کسے تھا دے کر رہے ہیں گے یہ ساری جو بھی گلبات اگر چورا سیدھا کلو کرانا نہ ہوندہ شاید بار بھی سکھا دی انہیں پہ شان نہ بن دی ادھے نال پر ساڑھی بدقسمتی یہ ہے گا کہ ساڑھے کل بہت ساری طاقت ہوندے باپ جوت بھی اسی اسنوں سیدھ ٹاگنا یوٹیلائز نہیں کر سکے اپنی طاقت ہوندے ادھے بھیچ ساڑھی لیڈرشیپ دی بڑی پریکم جو رہی ہے کیوں کہ جس وقت دروار صاحب دے حملہ ہو چکے سی گا تے ساڑھے جڑے حرچان سنگھ لونگوال وگے اے لوگ سی گے انہوں جلد واجی کوئی فیصلے نہیں سی کرنے چاہیے اے اگر پائی پرت پال سی دی سچائی یہ بھی ہے کہ جتھے گرم کھیالی سکھاں نے سکھاں نو اپنے نالون دی کوشش کیتی اوٹھے حرچان سنگھ لونگوال پامے لوگ کی کوشش لوگ کا نا بچار ہے ودیشان دے بچ کیوں نا در رول بہت مڑا رہا پرکاہ سنگھ بادل باد چاہ کے چار واری مکھ منتری بنے پنجاب دے یہ تھے کتے نہ کتے جیڑے گرم کھیالی کھیال سنگھ وہ میں کہنا ہار گئے وہ اپنے آپ جنتہ نو نال نہیں جوڑ سکے اوہ دے کی کارن سنگھ اوہ دے کارن جیڑا سی جی اوہ ایجنسیاں سے گیا پار سرکار دے کول بہت سارے انٹیلیکچولز بیٹھے ہیں گے جیڑے پالسی میکر ہیں گے وہ پالسیاں تیار کر دیا اور کس طرح شوشی شٹ دیا جس طرح انہیں سال تک سن جرنیل سنگھ جی دی شہیدی بارے آپ سر جی کوئی ڈیکلیئر نہیں کر سکے کچھ نہیں کر سکے یہ بھی چاپنی بھی کارٹ ہو سکتی ہے ساٹھیں بہت کارٹیں گی ہیں کیونکہ اسی جنوی سنگھر شروع ہے آہی پورے سہیردنی سی گئے دے بارے آج سنو اس چیز بہت ساری چیزیں گیان بھی حاصل ہو چکے گا کیونکہ حالاتہ نے سنو گیان بان بناان دے کوشش کتی ہے پاہی صاحب پرتپال سنگھ جی میں نے ایک گال دسو کی ہیومن راشت سے تسی گال کر رہے ہوں آہ جی تسی دال خالسہ جڑی جتھے بن دی ہے آہ جی انہوں نے گروپ دے چیر میں نو آہ جی تسی دسو کی دال خالسہ دی کنی کے میمبرشیپ ہوئے گی پوری دنیا دے بیچ دیکھو جی دال خالسہ دی پوری بہت ساڑی میمبرشیپ تھی ہے نہیں کی جی جو صحیح میں تاندس رہے گا پر جتنے بھی ساڑے نوجوان ہیں گے وہ اپنے خاص باس سے سہیر دے گے یہ کی کارن ہے جی تسی یہ گالتے کہہ رہے ہو کہ یہ سہیر دے نہیں پر کی کارن ہے کہ مڈلی جتھے بندی ہونڈے باوجود آہ جی بہت چرتوں سکھ سنگار شناڑا لگی ہونڈے باوجود بھی تو آڑی کو خاص میمبرشیپ نہیں بن سکی ادھے کئی کارن ہے گے جی جتنے بھی ساڑے نوجوان سکے انہوں نے پلیس نو سٹیبل رہے دی رکھے ہی نہیں انہوں جڑا بھی ساڑا کوئی ورکر کوئی چنگا بنا دی تیار کرن دی پلیس نے رات و رات آکے اس نے نپ دیتا ہے گا اسی کس طرح اپنی میمبرشیپ نہیں نہیں تسی کوئی ہتھیار بند اورگناجیشن تے ہے نہیں نہیں ہاں جی تو اسی ایک ڈیموکریٹک ہاں جی ہاں جی سسٹم ہے گا اسی چاہنا ہے کہ قوم نو ڈیموکریٹک ترکے نہ تیار کرتا جائے اور سنگرشیڈ ہے پھر اس دے باوجود بھی تو آڈی جڑی کو میمبرشیپ نہیں وات سکی تو آڈینال سکھ خوام نہیں جوڑ سکے اور دے کی کارن چاہ ایکچولی اسی یہ بھی نہیں کہا سکھ دے جی کہ سٹنڈا کوئی ہے بھی نہیں ہے گا پر کیوں کہ جتنیاں بھی اس بگت جتھے بندیاں ہیں گیا بندے انہوں نے گنے چونے ہی آگئے پر جادے جڑے بندے آگئے وہ کدھے نہ جڑے آگئے بادل صاحب نہ جڑے آگئے کیوں بادل صاحب نہ جڑے آگئے لوگ کی بہت سارا لوکنے دکھ سریر دے ہنڈایا آگا چرا سیدھے سمیتو لے کے بادے بھی لوکنے دے کام کائے دجے تیجے کہیں پرابلما جڑے لوکنے دے سامنے سے کی ہیں پر انہوں کو لوکن کو کوئی راستہ دے سا ہی کہ بادل جڑا آگئے گا اے ساڑے کام جڑے آگئے سدھے کر دے گا لوکی سارے ادھے نہ جڑے آگئے اور جڑیاں پار سرگار دی ہیں جنسیاں سے کی ہیں انہوں نے بھی کوشش ہے گی کہ بادل جڑا آگئے گا بندہ صحیح بیٹھے گا اگر وہ بیٹھے گا تو باقیے نو باقیے نو جتھے بندیاں نو جیرو کرنے واسطے انہوں فرانٹ دے لیندہ ہے میرے خیال پرتپال سنگھ جی سچائیے بھی ہے کی جنتہ نے انہوں پسند کیتا جیڑی ہندوستان پنجاب دے وچرین دی سی آسی صرف اے نہیں کہہ سکھ دے کہ انہوں برگلا کے بادل دے پچھلایا گیا میں تا نو ایک گل اور دنسنا جی تو اسی کہن دے گے کہ لوکنے انہوں پسند کیتا لوکنے باقی جیڑے سنگرشیل جیڑے لوگ سے انہوں درکارے بھی نہیں ہیں گا لوکنے یہ بھی تانودستی کیونکہ میں تانودستی کہ جدوں انیس سو پینٹ سی جنگ ہوئی میں ایک ہل نہیں کہی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت جرنیل سنگھ واحد ایک لیڈر سنجنہ دے پچھے پانتھ لگیا قوم لگی مگر انہوں تو بعد کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں دے سکے تو اس تو بعد جیڑے خرم چیلی جیڑے ساڑی قوم دی بدقسمی دی کیا سہ دیں جی کہ سانو احجہ سویرد یودے نہیں مل سکے جی دی وجہ نال اسی بہت سارا نقصان اٹھائے آئے گا اور جیڑے بندے سی گے بھی جیڑے اس وقت سنجنہ سنگھ جی دو بعد کسے کوئی سنگرشتی سوچ رکھن والے بندے سی گے وہ سرگار نے مار گئتے سارے کونکے ور کے جتہدار سی گے بڑے چردی کلا والے سی گے انہوں نے گیان وان سی گے انہوں نے گل بات بڑے پاورفول گل بات سی گی سرگار نے کس ٹنگنان انہوں نے ماریا گیا دنیا دے سامنے پائی صاحب دی میں گل پچھنا چاونا کوئی منکی ادھکاران دی اگر چلو اسی گل مانیا کہ دنیا نے آج پنجاب دے لوکہ نے پرکائش سنگ بادنو چنگا سمی کے انو بٹھایا پر آج ایک غلطے کر سکتا ہے کہ جنہ لوکہ نے سریر دے دکھنڈ آیا گا انہوں نے کچھ ہوئے گا انہوں نے پلیس نے یا سرکار نے انہوں نے تشدد کیتے انہوں نے کوئی ایکشن بھی لے سکتا ہے پائی صاحب جی جسون سنگھا لڑا جنہ نے پچی ہزار نوجوان جو کی ان پشاتے دس کے انہوں نے سسکار کیتے گئے انہوں نے کوج کیتی بچ انہوں نے بھی گائب کر دیتا گیا تو اسی انہوں نے کتی مل کے کام کرنی کوشش کیتی ایکچولی انہوں نے اسی مطلب ملنی سکے گئے کیونکہ جنہوں نے تھی آئے سی میرے کول بھی تھوڑا ہی سماؤیا گا میں نے باہر اندر جاندی پرمیشن ملیے گی میرے دے بھی بیان سی میں سویسچ رہ سکتا گا باہر نہیں جا سکتا اور جتنے جو گا میں سی گا جتنے بھی ہومرائیٹس آرگنیزشنل سی گئے باہر جتنے بھی چاہیے تھے ہور بھی فیڈریشن دے سنگھ گئے ساڑا بڑا آپسی پیار مبتہ گئے سارے نارا سی مل کے ہم شروع کر دے رہے گے اور آج بھی کر رہے گے پایسہ پر پال سنگھ جی میں نے ایک گلدہ سو کی نائنٹین ایٹی فور دے بچ میسیز اندرہ گاندی دے اس آشنیشن باگ بہت بڑیت تعداد شکھا نو قتل کیتا گیا ایک سکھ جینو سائٹ سے ہی وہ اس گلدہ انٹرنیشنل لیول تے کیوں نہیں لے جا سکے یہ دیکھ کی قارن سنگھ ایکچولی آج وہ گل انٹرنیشنل پدر دے پجھیے گی میں تنہوں ایک مثال دے دے نا کہ میں جنہوں تنہوں پہلا ہی دس سے آگا کہ جنہوں تنہوں نوکری ہیں جو ڈیسنس کرتا گیا ہی گا تے داس نے یونائٹن نیشن دے ویچ آکے اتھے ریٹ کتی سی گی یہ ساڑنوں اے بندے ہیں جنہوں ساڑنوں بنا وجہ نوکری ہیں جو ڈیسنس کرتا گیا اور یونائٹن نیشن نے ایکشن لیا اور جی دی وجہ نا ساڑے بہت سارے سنگھ جڑے سے دوارہ نوکری نے باہل ہو گئی ہوتے اور جس طرح سکھانا قتل عام ہندہ رہا اسی گائے بگائے جو میمورنڈم سرکاران تھا اتھے یونائٹن نیشن دے وی اسی گل بات کر دے رہے اوڈی وجہ نال بھی کافی مطل روک تھام ہوئی ہے گی اسی یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ کچھ نہیں ہویا اور جتے تھا کہ جنو سائٹ دے گال ہے گی اے اسی پیشلے تن سالہ میں جو یونائٹن نیشن دے ویچ اپنے کشمیری اسامی ناغے اور سکھ اسی جوائنٹ لی ایک ٹیم بنائی ہے گی کیونکہ ساڑا جڑا مسئلہ ہے گا سارے ہندہ ایک ہوئی ہے گا کیونکہ اگر اسامی چھے اسے ٹاگنا لی قتل ہو رہے ہیں ناغے بھی ادھائیں مارے جا رہے ہیں سکھانوں بھی ادھائیں مارے ہیں کشمیریانوں بھی ادھائیں مارے جا رہے ہیں پر اسی جوائنٹ لی تین وار اتھے یونائٹن نیشن انٹر فید ارگنیزیشن دے بینر دے تھلے اسی یونائٹن نیشن ایچ چھے تین وار بریفنگ گیتی ہے گی اور یونائٹن نیشن دے ویچ اس چیدہ پورا پتا ہے گا انہوں نے ہر چیدہ پتا لگیا دے گا کہ یونائٹن نیشن ویچ داس اتھے بولے آئے گا کہ سڈنہ کی ہوئے آئے گا پر انہوں نے ہر چیدہ پتا ہے لیکن میں تو انداز رہا ہوں کہ ایکشن کیوں نہیں لیندے اتھے پار سرکار دا انفلینس بہت آئے گا اتھے پار سرکار دا انفلینس بہت آئے گا ایون کے جڑے آسی چار سکھ جا کے اتھے کوئی میمرانڈم دینے آئے گا سانو پارڈن ویچ سرکار کہیں کوششاں کر دیئے گی سانو اتھے کام جاب ہون نہیں دینے کیوں کہ پچھلے دو تین سالہ ویچ آسی تین چار وار جسے وقت بریفنگ کی تھی بی پچی تی بندے آسی جونائٹن نیشن اندر جا کے بیندے سی کیسریاں پگڑیاں بن گئے جڑی سرکار دے جڑے نمائندے سی کے پار سرکار دے انہوں تے تریلیانی شروع ہو گئی ہیں کہ پھئی اے لوگ اندر کتا آگے جی او دے سانو سمیدے نہیں سکے پھئی اے لوگ بھی جندگی تھی پچھڑے ہوئے لوگ سانو سمیدے ہی گے اور انہوں اس چیز دا کہ پھئی سکھ انہوں تھی بھی پوچھ گئے ہیں پائیسہ پائیپر اتھپال سنگھ جی ہیومن رائٹس بہت سارے گروپ نے پنجاب دے بیچ اور بہت ساریاں جتھے بندیاں اپنے اپنے طورتے کام کر دیاں ایک کی قارن ہے کہ ایسی ایک وڈا امریلہ ایک وڈی ارگنیجیشن نہیں بنا سکے کہ یہ سکھانی ایگو بیچ آگئی جانکہ نے ہومنے بیچ آگئی ایک قارن سی آئے دے کچھ اور قارن ہونگے ایکچولی کوئی ہومنے دے اتنے بڑے قارن میں نہیں ہے کہ جی کیونکہ جس طرح جی سنگھ بین سور شروع دو کام کر دے آ رہے سکے ایسی انہا نال ہی سارا کام کر دے سکے اور اس تو بعد جڑے بار ایتھے جاکٹر چواندے بندے سکے انہا نال ہی اسی رال کے کام کر دے سکے جیتاں فیڈریشن دا خالصہ ہیومن رائٹ سکے ساڑے ستکار جو سارے ساڑے اپنے پر آئے گے ایسی سارے کٹھے اتھے پروگرام کر دے آگئے اور پیشلے سمجھ کتے آگئے گاں ہی اسی سارے نے مل کے کرنے آگئے پر اے گا کہ اپنے طور دے ایسی جڑے بھی سویسی جڑے رہے ہیں وہ اپنے ٹانگنال کام کر رہے ہیں جدو لوڈ پہ سارے سارے کٹھے ہوگے ہی کام کرنا گا کیونکہ ایک پراجئی کے تنوگال دستی ہے کہ ایسی بے شک اپنے آپنو ہومے جو مرجی کری جائیے ایک قوم دا سنگرشہ سارے اندھا سان جائے گا اے ہیومن رائٹس تا مسئلہ سارے اندھا سان جائے گا اے سارے اندھے سجوگ نالی ہی ہونا سارے اندھوں مل کے اس کاملے اگے بننا چاہیے گا جی اچھا پائی صاحب جی میں آپ جیدہ بہت بہت تانواد کرتا ہاں کہ تسی سویجر لینڈ دی ترتیتوں اٹھ کے ساڑے کڑائیوں اور سانو بہت ساری جان کر دیتی ہے جتھے ہومن رائٹس تیگال ہون دی ہے او تھے سکھ ہمیشہ ہی ود چڑھ کے دوسرے اندھے حق آن دی راکھی کر دے ہیں اور اسی امید کر دے ہیں کہ ساتھ گرو جی ساڑے تے بھی کرپا گرنگے اور ساڑے نال دنیا دے کسے ہتھے بھی حصے بیچ بھی ہو رہا تکا جو ہے اسی دنیا دے سامنے لیا سکیے اور جہاں سرد ہو کے اسی ساری دنیا نو سارو کر سکیے میں پائی صاحب پائی پرتبال سنگ جی خالسہ جی نو اخیر چکا مانگا تشی سکھ سنگدہ تانواد کرو کہ کوئی تشی آخیر لے شب دے کچھ کہنے ہوں تب وائی گروہ جی کا خالسہ وائی گروہ جی کی فتح میں سمو سننو نو علیاندہ تانوادی ہیں اور تھوڑے سمیں میں میں جیدہ کچھ کہا نہیں سکے مانو بچ بہت ساری انگلہ نے کہا نو پر کل ساؤتھ آل دے بچ ہیومر رائٹس کیونکہ کل تریٹھ ماں ہیومر رائٹس دے منایا جا رہے گا اور بہت سارے پتونتے سجن جڑے نے اس پروگرام بھی شامل ہو رہے ہیں میں سمو سننو والے نو بہنتی کریں گا کہ جیڑے بھی کال اس پروگرام بھی شامل ہو سکتے ہیں وہ جرور درشن دیں اور جیڑے بھی قوم دے حتہ واسطے کام کر دیں جیڑے نوجوان جیڑے بھی جتے بندیاں انہوں نے بات چٹ کے سجو کتا جائے کیونکہ گرونان پاچھے نے دو گلنا کہیاں سی کہ راج دو قسمدہ ہوندہ ہے پہلا راجہ ہوئے جس تے راج بھی کوئی ننگا پکھانا ہوئے وہ دے بھی رہن واسطے ہوئے وہ دے کل سب کچھ ہوئے اور راجہ چنگا گینے آ جا سکتا جیڑا راجہ ہوئے چنگا جس تے راج دے بھی کوئی بارو حملہور آکے اسنو نقصان نہ پجائے اور اپنے راج بھی رہن والے بھی لوگ جڑے نے وہ بھی ایک دوسرے نال کو بچکرہ نہ کرنے سو ایسا راج جڑا گروہ نانک پاچھا نے جڑا دسیا سی گا اور نانک رائے چلایا سچ کوٹس دانی نیو دے سو کل دا جڑا پروگرام ہے اس دے بیچ وہ سارے ورلڈ ہیومن رائش دے ہے کیونکہ یونائٹن نیشن دے بیچ ورلڈ وائیڈ دن منایا جا رہے ہے تے کل ایک وجے ایک دو چار وجے تک ساؤ تھال دے بکے پروگرام ہو رہا ہے مانسون پیلس ہے گا اتھے پروگرام ہو رہا ہے سمو سنگتنوں میں بینتی کرنا کہ اتھے ہومو ماں کے پجھو اتھے اور بیچاروان بڑے بدوان لوکی پجھرے نے سو داس پلوں گی کوئی بول دیا ہم تک خیتہ دے برود گروہ دی شان دے برود کوئی گل کیا گیا ہوئی تو معاف کرنی وائی بر جی کا خالصہ وائی بر جی کی فتح ایسن پاہی پردپال سنگھ جی خالصہ جو کی دل خالصہ انٹرنیشنل گروپ دے چیئر پرسن انہا نال ساڈی گالبا تو رئی سی جو کی سوچر لینڈی تا تھی تو ساڈے کول پجے سن جو کی ہومن رائٹس لیے کام کر رہے ہیں اور جنا تو اسی بیباک ہو کے سوال پچھے انہاں نے جوابی دیتے ہیں ہسی انہاں داتا انواز کرتے ہیں ہومن رائٹس ڈے آج ہے تریٹھوان اور کل نو جو ہے دل خالصہ والوں ہی پروگرام رکھا گیا ہے ملن پیلس دے بیچ جو کی ساؤتھ آل بکھے ہے جتھے انہاں نے انٹرنیشنل ہومن رائٹس دے منونا ہے ایک تو چار وجہ تک یہ آپ جی جرور پہنچو کہ اتھے جڑے آرے سجن انہاں دے ہومن رائٹس دے وچار سنو انہاں خید کا ہرند دے وچار سنو یہ آپ جی نو بینٹی ہے یہ نیا ہی گلہ نال آپ جی تو ویدا لینے ہیں واہ کرو جی کا خالصہ واہ کرو جی کی فاتح